اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے سپرین کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور فنڈنگ کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے چیف جرسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم دے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو نا اہل قرار دے دیا چاہے اگر جالی دستاویزات پیش کی گئی تو جال سازے کی کاراوائی ہو سکتی ہے چیف جرسٹس نے اکرم شیخ سے اس تفسار کیا کہ کیا قانون میں ممنوع فنڈ ضبط کرنے کا ذکر ہے قانون میں ممنوع فنڈ پر نا اہلی کا ذکر کہاں کیا گیا ہے امجد بتائے گا آج کی اس کاراوائی میں کیا اہم سوالات کیے گئے کیا باتشیت ہوئی آج جو چیف جرسٹس کی سبرائی میں پارٹی فنڈنگ جو پی ٹی آئی کے پارٹی فنڈنگ کلے کا آج سماعت ہوئی ہے تو آج بھی سماعت میں جو وکیل ہیں حنیف آباسی جو پیٹیشن ہے ان کے وکیل اکرم شیخ کا یہی موقفتہ کہ پی ٹی آئی نے جو فارہ کی ویب سائٹ ہے اس میں جو نام جو پی ٹی آئی کے جو دونرز ہیں ان کے نام اور پی ٹی آئی کی جانت سے جو فریس دی گیا ہے ان کے نام میں فرق ہے اس موقع پر عدالت نے اسے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ کیسے کسی ایک شخص کو ناہل قرار دیا جا سکتا ہے کہ جس نے صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جس نے صرف سفٹکیٹ جمع کروایا ہو ایک سفٹکیٹ جمع کرانے کی بنات پر عدالت اس کو پیسن اہل قرار دے سکتی ہے جبکہ جس نے صرف جس نے صرف جس نے اہل قرار دے سکتی ہے جبکہ جس نے صرف جس نے اہل قرار دے سکتی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے میں تو جو افتری وہ بینوں نے ملت سے پاکستان میں آئی ہے نہ کہ پاکستان سے رقم جو ہے وہ باہر منتقل کی ہے اس حوالے سے جو رقم شیخ ہیں ان کا یہ اصرار تھا اور انہوں نے عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ پارٹی سیرمن امران خان جو ہے انہوں نے غلط سفٹکیٹ دیا ہے اور ان کی جو ہے وہ فنڈنگ کے حوالے سے انہوں نے فارن ممنوع فنڈنگ دی ہے اب عدالت میں اس حصے میں مزید کس کی سمات کل تاکیلے ملتبی کر دی ہے اور کل بھی اکرم شیخ جو کہ پیٹشنر وضیفہ باتی کے مقین ہیں وہ جواب اجواب میں اپنے لید ہیں ان کو جاری رکھیں گے امجد بہت شکری آپ کا امران خان نا اہلی اور تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کی سمات چیف جیسٹر ساکیب نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینس نے کی سمات کے دوران پی ٹی ای وکیل انور منصور نے کہا کہ امران خان کا سرٹیفکیٹ ہونے والے گہر ملکی فنڈس کے متعلق تھا سکیٹ ایجنٹ کی یقین دہانی کے بعد دیا گیا حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ امران خان نے جالی سرٹیفکیٹ جمع کروایا جس پر جیسٹر نے ریمارکس دیئے کہ قانون میں یہ واضح نہیں کہ ممنوع فنڈس کی تصدیق کیا ہے سرٹیفکیٹ کو جالی کیسے قرار دے دیں جبکہ قانون میں ممنوع فنڈنگ ضبط کیے جانے کا ذکر ہے غلط سرٹیفکیٹ پر نا اہلی کی سزا کا ذہی چیف جیسٹر نے استفسار کیا امران خان کو نا اہل کن گراؤنڈس پر کیا جائے عوامی نمائنگی ایکٹ میں بھی جالی سرٹیفر قانونی نتائج بھگتنے کا ذکر نہیں جسٹس عمر اطاب اندیال نے کہا کہ ایجنٹ سیاسی جمائندہ نہیں ہو سکتا اس کا کام صرف فنڈز اکٹھا کرنا ہوتا ہے اکرم شیخ نے ایک موقع پر کہا کہ فنڈنگ ایسے ہوئی جیسے قوالی میں ویل دی جاتی ہے پی ٹی آئی وکیل نے اعتراض کیا تو جیف جسٹس نے کہا کہ شیخ صاحب مختاط ہو کر گفتوق کیا کریں جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دیئے کہ ایک شخص دس افراد کی جگہ چندہ دے سکتا ہے چیف جسٹس نے کہا اگر تحریک انصاف یا عمران حان نے ممنوع فنڈز دیئے ہیں تو وفاقی حکومت اس حوالے سے جو کاروائی کرنا چاہتی ہے سپریم کورڈ سے کیوں احکامات حاصل کرنا چاہتی ہے غلط بات میں تو کوئی نونلی کو جوائنے کرنے والی ہاں صرف میں یہ کہوں گی کہ نواز شریف پہ آپ سارے الزامات لگا دیں ایک بات میں میں آنسٹلی میں بات کروں گی ایزا پاکستانی کہ اس پہ آپ سارے الزامات لگا دیں یہ الزام آپ اس کے اوپر نہیں لگا سکتے کہ وہ اس کی وجہ سے ہماری جو ماں و بہنوں بیٹیوں کی عذرہ ہے یہ الزام اس کے اوپر آپ نہیں لگا سکتے وہ ایک خاندانی آدمی ہے اور وہ عزت کرنا اور احترام دینا جانتا ہے اور میں میں سمجھتے ہمارے آئین کو پڑھا جائے تو اس میں اگر ڈس آنسٹ ہونے پہ ایکل با سٹھ اور ترسٹھ کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی لیڈر پہ جو آپ کے ملک کو لیٹ کر رہا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے بے ایمانی کرتا ہے خائن ہے تو وہ ڈسکوالیفائن ہو جاتا ہے آرٹیکل با سٹھ اور ترسٹھ کے طے ہیں تو اسی آرٹیکل با سٹھ اور ترسٹھ میں مورل ترپیٹوٹ کی بھی بات کی گئی ہے کہ آپ کی مورالٹی آپ کی مورل ویلیوز کیا ہونی چاہیے تو میں تو سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو عمران خان کی نا اہلی کا کیس چل رہا ہے وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں ان کی بھی خواتین ہیں ایک آدمی جو آپ کے ملک کا وزیراعظم ہو سکتا ہے کہ بنے یا آپ کے ملک کا لیڈر بننے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی خواتین سے پوچھے کہ اس کا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ یا اس کے ٹولے کا رویہ کیسا ہے تو کیا ایسے آدمی کو نا اہل نہیں ہونا چاہیے کیا ایسا آدمی آپ کے ملک کو چلانے کا اہل ہو سکتا ہے جس سے آدمیوں کی عزتوں کو خطرہ پتہ نہیں کونسا کلچر پھر آئے گا مغربی کلچر ہی ہمارے ملک میں آ جائے گا جس قسم کا مغربی کلچر یہ لانا چاہ رہے ہیں پرپورمنس کی کو وہ پروف نہیں کر سکے پہلے انہوں نے کہا ٹریل لائیں خان صاحب نے ایک ایک بول کی منی ٹریل لائے اگر انہوں پہ مار دی اس کے بعد ان کو کوئی امید تھی کہ وہ خان صاحب کو ڈسکولیفائی کر آئیں گے فورن فنڈنگ کیس میں کل سپریم کورٹ کے ججز نے جب یہ کومنٹس دے دیئے کہ جی ایسی کوئی ڈسکولیفیکیشن نہیں ہو سکتی تو پانک میں آ کر انہوں نے آئیشہ گلے لائی کو لانچ کیا جیسے فواد صاحب نے کہا ہے یہ تو ان کا پرانا طریقہ اکار ہے موسیقی